نائن الیون کا واقعہ اسامہ بن لادن اور القائدہ کی کاروائی ہے کیونکہ افغانستان میں طالبان کی حکومت ان کی پشت پناہ ہے لہٰذا وہ قابل سزا ہے امریکہ میں سی آئی اے ایف بی آئی اور نیشنل سیکیورٹی ایتھارٹی جیسے جانے کتنے ہی ادارے ہیں جن کے کرونوں ڈالرز کے بجٹ ہیں اور جو اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ امریکہ کی اندرونی اور بینونی حفاظت کے لیے تمام احتامات کریں ان تمام اداروں اور جدید ترین ٹکنالوجی کے ہوتے ہوئے امریکہ کو تو اس سازش کی تیاری کا اور پھر اس واقعے کا کوئی سراف نہ مل سکا امریکہ کے پورے نظام کو ایک ایسے مربوط اور کثیر جہتی منصوبے کی کوئی ستنون نہیں لگی جس میں بقول امریکہ کے انیس ہائی جیکرز شامل تھے اور ان میں کم از کم تیس مزید افراد تھے جو کئی مہینے سے اس اخدام کی منصوب بندی کر رہے تھے بڑے شہروں میں رہ رہے تھے کینیڈا اور جرمنی کے سفر بھی کر رہے تھے سارا زور ایک فرد واحد اسامہ بن لادن پر لگا دیا گیا جو دس سال سے جلا وطنی اور خانہ مدوشی کی زندگی گزار رہا تھا جس کے پاس نہ ٹیلی فون ہے اور نہ باہر کی دنیا سے نہ اپنے کا کوئی ذریعہ وہ ایک ایسے ملک میں رہ رہا تھا جس کی برسوں سے شدید ترین نگرانی ہو رہی تھی جس کے پاس نہ جدید ٹکنالوجی تھی اور نہ صفارتی یا ابلاغی سہولتیں جس کے پاس کوئی عالمی میڈیا تو کیا انگریزی میں دنیا تک اپنی بات پہنچانے کی سہولت تک محسر نہیں تھی مواصلات کا نظام غیر محسر بلکہ نہ ہونے کے برابر تھا اور جس کے بینک بیرونی دنیا سے کوئی مالی معاملہ بھی نہیں کر سکتے تھے پھر بھی دنیا کو یہی یقین دلائے گیا کہ اسامہ افغانستان کے غار میں بیٹھا یہ سب تماشے کر رہا تھا امریکہ کے معروف اخبار دا واشنٹن پوسٹ اور امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ اعلان کیا کہ نائن الیون کے واقعے کے وقت اسامہ تورہ بورا کے غار میں موجود تھا امریکہ نے تورہ بورا کے غاروں کو مکمل طور پر نیست و نابود کر دیا امریکہ کے صدر بش نے تیرہ مارچ سن دوہزار دو کو پہلے تو یہ کہا اور پھر یوں ہوا کہ اسامہ بن لادن اچانک آئے ہوگی امریکہ کے صدر سمیت دنیا میں کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کہاں گیا موسیقی